نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید انڈیا کی بات میں آپ کو بتائیں گے بابا برفانی انتر دھیان ہو گئے ہیں سن کر حیران ہوئے ہیں آپ لیکن یہ سچ ہے اور امرناتھی آترا کے پہلے ہی پکوارے میں شیولنگ پوری طرح سے پگھل گیا ہے اور ساتھی آپ کو بتائیں گے کیوں ایک پتنی کو دینا پڑا وفاداری کا ٹیسٹ وہیں دو شخص ایسے بھی جنہوں نے شادی کے لیے ڈال دی جان جکھی میں بتائیں گے کانوکے میڈیسین بینک کی کہانی اور ساتھی کیسے رفتار کی رانی بن گئی چین کی بولٹ ٹرین صرف انڈیا کی بات میں بھگوان بھولے نات کی پویترہ برناتھ یاترہ پر سرکشہ کے لحاظ سے سنکٹ پہلے سے ہی من رہا رہا ہے اور اس بیچ بابا کے بھکتوں کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ بابا برفانی کا شیولنگ یاترہ شروع ہونے کے مہج تیرہ دینوں کے بھیتر ہی پوری طرح سے پگھل گیا ہے یوں تو ہر سال ہی شیولنگ وقت سے پہلے ہی پگھلتا رہا ہے لیکن اس بار جس تیجی سے پگھلا اس سے چنتہ کافی بڑھ گئی ہے دیکھئے اس پر اپو انتردھیان ہوئے بابا برفانی پگھل گیا پویتر شیولنگ جمہو کشمیر میں جاری تناؤ پور ماہول کے بیچ جہاں ہر دن اماندہ تھیاترہ پر سنکٹ منڈ رہا رہا ہے تو وہیں بابا برفانی کے بھکتوں کے لیے آئی ہے ایک اور بری خبر خبر یہ کہ بابا برفانی کا پویتر شیولنگ پوری طرح سے پگھل گیا ہے دراصل بیتے دس سالوں سے ہیم شیولنگ پر گلوبل وارمنگ کا خاصہ اثر دکھ رہا ہے اس سال تو دو جولائی کو اماندہ تھیاترہ شروع ہونے کے پہلے ہی دن ہیم شیولنگ کے لنبائی اور گھنط ساماننی سے کافی کم دیکھنے کو ملا لہٰہ جا یاترہ شروع ہونے کے دن سے ہی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ امرناتھ گفہ میں ہیم شیولنگ کے طور پر سوشوبیت بابا برفانی اس بار بھی یاترہ سمپن ہونے سے پہلے ہی انتردھیان ہو سکتے ہیں لیکن ایسا اتنی جلدی ہو جائے گا یہ شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا یاترہ کی شروعات میں شیولنگ کا آکار قریب دس فیٹ تھا ویگانک بتاتے ہیں کہ قریب دس سال پہلے تک اس کا آکار بیس فیٹ تک ہوا کرتا تھا گھاٹی میں بڑھے تاپمان کو اس کے پیچھے کی وجہ بتایا جا رہا ہے ساتھی پاویتر گفہ کے آسپاس کا واتاوران بھی اسے پر بھاویت کر رہا ہے وہیں اس سال کشمیر گھاٹی میں بارش اور برف بھی کم پڑی ہے صاف ہے کہ 17 اگس کو شرامڑی پوریما رکشہ بندھن پر یاترہ کی سماپتی کے وقت ہیم شیولنگ پاویتر گفہ میں شبہ ایمان نہیں ہوگا بیتے سال بھی یاترہ ختم ہونے سے قریب 15 دن پوروی بابا ورفانی اندر دھیان ہو گئے تھے ایسا پہلی بار ہوا ہے جبکہ شیولنگ پاویتر یاترہ شروع ہونے کے 15 دنوں کے بھیتر ہی پگھل گیا بیتے دو جولائی کو ہی امرنات یاترہ کا آگاز ہوا تھا جو رکشہ بندھن کے دن تک جاری رہے گی اور اب تک قریب ڈیڑھ لاک بھگتوں نے بابا ورفانی کے درشن کیے ہیں لیکن پاویتر شیولنگ کے پگھلے سے بابا بھولینات کے بھگتوں کو نیراشی لاؤٹنا پڑ سکتا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24x7 کیسے کوئی پتی اپنی پتنی سے اس کی وفاداری کا ثبوت مانگ سکتا ہے وہ بھی اپنی شک کے آدھار پر حیرانی تو یہ کہ اس میں اس کا ساتھ بیرادری کے بڑے لوگ بھی دیتے ہیں ایک شک کے آدھار پر پتنی کو لوہے کی گرم روڈ پکرنے کو مجبور کرنے کی یہ گھٹنا آندھ پردیش کے کرشنا زلے کی ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ دیکھئے اس کاس رپورٹ میں یوں تو پتی پتنی کا رشتہ پیار اور بھروسے کی دور سے بندھا ہوتا ہے بھروسے کی یہ دور جتنی نازک ہوتی ہے اتنی ہی مضبوط بھی لیکن اگر پتی پتنی کے بیچ شک کی دیوار کھڑی ہو جائے تو اس رشتے کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی بار تو حالات اتنے بگر جاتے ہیں کہ شادی جیسا رشتہ ایک بدصورت بندھن میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی درد ہے آندھ پردیش کے کرشنا زلے میں رہنے والی اس محلہ کا پولس تھانے میں بیٹھے اس محلہ کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا شاید اس نے کبھی سوچا ہوگا کرشنا زلے کے چلہ کلو گاؤں کی رہنے والی اس محلہ کے پتی نے اس کا وفاداری ٹیسٹ لینے کی کوشش کی دراصل پچیس سال کے بالا کرشنا کو اپنی پتنی کی چریتر پر شک تھا جس کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس نے اپنے بیرادری کے نیتاؤں سے بات کی جہاں اس نے پتنی کا ایک عجیب و قریب ٹیسٹ کرانے کی صلاح دی گئی وفاداری کے اس حیران کر دینے والی ٹیسٹ کے لیے گاؤں کے باہر جگہ چنی گئی اور گروہار صبح کا وقت تیہ ہوا چاروں طرف اکھٹا بھیڑ کے سامنے بالا کرشنا نے آگ جلائی اور اس پر لوہے کی ایک روڈ رکھی پھر اس نے اپنی پتنی کو وہ گرم روڈ پکڑنے کو کہا تاکہ پتنی کی وفاداری جاچی جا سکے اگر پتنی کے ہاتھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو اسے پویتر مانا جائے گا گنیمت یہ رہی کہ پولس وقت پر پہنچ گئی اور اس پورے ڈرامے کو رکوا دیا حالانکہ موقع پر موجود سماج کے کچھ ٹھیکے داروں نے پولس کو روکنے کی کوشش بھی کی ہم نے اس کے خلاف پتنی کو شارعریک اور مانسک طور پر پرتاڑیت کرنے کا کیس درج کر لیا ہے کبھی کھلونے بیچنے کا کام کرنے والے بالکرشن نے اپنی پتنی کی زندگی کو ہی کھلونہ بنانے کی گھنانی کوشش کی حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تھی پتنی وفاداری کا یہ ٹیسٹ دینی کو تیار تھی وہی ماملے کا خلاصہ ہونے کے بعد محلہ سنگھٹن بھی سامنے آ گئے ہیں انہوں نے با اندرپردیش راج محلہ آیوگ اور راج مانا ودھکار آیوگ سے ماملے کی جاچ اور کاروائی کی مانگ کی ہے فلال پولس سے آروپی پتی کو ہراست ملے لیا ہے لیکن سوال سماج کے درکتے ستانے بانے پر بھی ہے جس کے آپ سے وشواس اور بھروسی کی دو اتنی کمزور ہو چکی ہے کرشنہ سے پرساد بھوسکر کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا ٹم فور سیمن جہاں ساماج کی تانے بانے کو لے کر تو سوچنا ضرور پڑے گا آپ نے دیکھا ایک طرف پتی کا پتنی پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں دوسری طرف مدھ پردیش کے ٹیکم گھر سے حیران کر دینے والی کچھ تصویریں جہاں پتنی کے لیے دو دلہوں نے اپنی جان جوکھی میں ڈال دی اور افنتی ندی پار کر کے لے گئے اپنی بارات دیکھئے تصویریں دولہ نمبر ون دولہ نمبر ٹو نہ موسم کی فکر نہ جان کی پرواہ ذرا دھیان سے دیکھیں شادی کی چاہ کسی کو کہاں تک لے جا سکتی ہے یہ دونوں ہیں ٹیکم گھر کے دولہ راجہ جنہیں شادی ٹوٹنے کا تھا اتنا ڈر کہ جان کی بازی لگا کر یہ پہنچ گئے اپنی اپنی دلہن کے گھر جامنی اور بیتوہ ندی اپنی ہی چال میں افان بھٹے ہوئے بہتی جا رہی ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ندی کا چلستر کتنا بڑا ہوا ہے شاید ہی کوئی اپنی جان آفت میں ڈالنے کے لیے اس ندی میں اترے لیکن یہ کیا افانتی ندی کی چال کے ساتھ رافٹنگ بوٹ پر کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ لوٹنا گاؤں کے دولے ہیں آج کیسے آئے آپ پل پار کر کے کیسے آئے آپ کی سادھی آئے کہا جانا براد آج کیسے آئے آپ اور آپ کے ساتھ کون کون آئے کہا جانا براد دولے تو دولے حد تو تب ہو گئی جب ٹیوب کے سہارے کچھ باراتی افنتی لہروں کو پار کرتے ہوئے پہنچے ندی پار کر کے کیسے آئے آپ کیوں آئے آپ کیوں سے آئے ہمارے چادہ کی لڑکی ہی سادھی تھی اب ہوتا ہے کوئی سادھان نہیں ملے کیوں سے ہم تحق کی آئے خراب موسم کے چلتے راجیند ریادب اور ایشو اپنی شادی کے لیے دوسرے گاؤں کے لیے نکل نہیں پا رہے تھے جیسے جیسے مہرت کا سمی پاس آیا دونوں کی سانسے بھی اٹکی ہوئی تھی دولے راجہ اور ان کے پریبار کو شادی رک جانے کا اتنا ڈر تھا کہ آپ دیکھا نہ تا بس نکل پڑے ندی کی خطرناک لہروں کے ساتھ اور پہنچ گئے شادی کے منڈب تک ابھی در کوئی براستہ نہیں ہو پا ہے ہم لوگ پیارے کے لیے لکوز راکتے کی براستہ نہیں ہوئی ہے سبھی ہرڈلز کو پار کرتے ہوئے بارات تو سہی سلامت پہنچ گئے لیکن شادی کے لیے ان دولوں کے جسوے نے سبھی کو حیرانت ضرور کر دیا ہے بیورو رپورٹ انڈیا 24x7 اور اب بات ایک انوکھے بینک کی پردھان منتری کے سنصدی اکشیتر وارانسی میں ایک بینک کی شروعات ہوئی ہے ماتا آنند مئی اسپطال کے ذریعے شروع کیا گیا میڈیسن بینک پوروانچل کا پہلا میڈیسن بینک ہے جہاں سے غریبوں کو نام ماتر کی قیمت پر اور سادھارن لوگوں کو ریزنیبل ریٹ پر برینڈڈ دوائیں اپلپد کروائی جائیں گی دیکھیں اس رپورٹ میں پیلیم موڈی کے سنصدی اکشیتر میں مریضوں کو جلد ہی سستی دوائیں اپلپد ہوں گی کیونکہ شہر میں دوائیں بینک کی شروعات ہو رہی ہے اس بینک کے ذریعے مریضوں کو سستے داموں پر دوائیاں مہیاں کرائی جا سکیں گی ماتا آنند مئی اسپطال کے ذریعے شروع کیا گیا یہ بینک پوروانچل کا پہلا عوشدیہ بینک ہے یہاں جینریک دوائوں کے کلاوہ ہر برینڈ کی دوائیں مریضوں کو مل جائیں گی جن عوشدی کے اندری جو ہے وہ اسنسیل میڈیسنز پہ ڈیل کرتے ہیں اور جینریک ورشن پہ کام کرتے ہیں جو برینڈیڈ میڈیسنز ہے وہ بھی ہم لوگ ڈیریکٹلی کمپنی سے لینے کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم پیسے میں لوگوں کو اپلپد ہو آج دیکھا گیا ہے کہ ہر مریض کے اس بینگ کا لکش مہنگی دوائیوں کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ سب کے لیے سواست کی مہم کو سفل بنایا جا سکے خاص بات یہ ہے کہ اس کے تحت کرونیکل ڈیزیز کی دواؤں کو پراتھ مکتاد دی جا رہی ہے یعنی شگر بی پی اور کینسر جیسی بیماریوں کے مریض جو روز دوائیں لیتے ہیں ان کے لیے سو بیدھا کافی کارگر ثابت ہونے والی ہے ہمیں سب کیسے گریب ہو وہ سستے سے سستے میں علاج کر سکے یہ ہمارا پیارس لیتا رہا تب سے کرتے آ رہے ہیں ماں میڈیسین بینگ جہاں پر آپ کو برینڈڈ میڈیسین بھی سولپ در میں ملے گا پورا جنوین دوائی ملے گا کیونکہ اگر کوئی ویقتیس بینگ کے کارکرم سے جوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میمبر بننا جروری ہوگا صرف 50 روپے کی سدسیتہ شلک دے کر بینگ کا میمبر بنا جا سکتا ہے وارانسی سے شروع اس بینگ کی شاکھ دیش بھر میں کھول نے کی یوج نا ہے مات آنن بھئی اسپتال اس سے پہلے بھی کئی طرح کی سیوائیں سماج کو دے چکا ہے اسپتال پرشاسن راج سرکار کو بھی اس مہم سے جوڑنے کی کوشش میں ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس صوبیدہ سے جڑ سکیں وارانسی سے امیت سنگھ ساتھ بیرر پورٹ انڈیا 24 7 اور انڈیا کی بات میں اب بات کریں گے ایک ایسی ٹرین کی جو ایرو پلین کی رفتار سے دھوڑی چین کے ہنگزو میں چار سو بیس کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار سے چلنے والی ٹرین کا ٹرائل کیا گیا اور سفل ٹرائل کے بعد چین نے ایک بار پھر اتحاس رچ دیا ایک طرف بھارت میں ابھی بھی 180 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنے والی ٹیل گو ٹرین کا شروعات ٹرائل چل رہا ہے جبکہ وہیں پڑوسی چین ٹرین کی رفتار کو 420 کلومیٹر تک پہنچا چکا ہے یہ ٹرین ہوا سے بات کرتی ہے یہ ٹرین گولی سے بھی تیز بھاگتی ہے یہ صرف ٹرین نہیں ہے یہ ہے زمین پر چلنے والا ایرو پلین اپنی بے حد انت اور اتیا دنک تقنیق کے لیے جانے جانے والے چین نے اپنے اتحاس میں ایک اور نگینہ جوڑ دیا ہے چین نے زمین پر سپیڈ کا ایسا پریوں کر ڈالا ہے جو زمین پر رہ کر ایرو پلین کی سپیڈ کے برابر ڈوڑے گا پہلے ہوا سے بات کرتی اس ٹرین کو دیکھئے اور پھر اس میں بیٹھے یاتریوں کو دیکھئے یاتریوں کو دیکھ کر تو نہیں لیکن ٹرین دشا میں ٹوڑایا گیا جس کے بعد ان کی ریلیٹیو سپیڈ 840 کلومیٹر ہو گئی سپر چائنیز ٹرین کے باد اب آپ لے کر چلتے ہیں واپس بھارت کی اور آپ کو دکھاتے ہیں بھارت کی سپر ریل یہ ہے اسپین سے آیات تیل گو ٹرین اس کا حال ہی میں اتر پردیش کے مطورا سے پلول کے بیچ دوسرا سپر ٹیسٹ کیا گیا اس دوران اس کی سپیڈ 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہی ٹیل گو ٹرین کے تین میں سے دو ٹرائل ہو چکے ہیں پہلا ٹرائل بھاریلی میں 29 مئی کو ہوا دوسرا ٹرائل مطورا پلول کیا گیا جب کی تیسرا اور آکھٹی ٹرائل ڈلی اور ممبئی کے بیچ اگست میں ہونا ہے تیسرے ٹرائل تک ٹرین کی سپیڈ 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک بڑھائی جائے گی صاف چین چین آج بھی بھارت سے تقنیق کے ماملے میں کہیں آگے ہے بھارت کے مقابلے چین نے اب تک وشو کا سب سے لمبا سپر فاسٹ نیٹ ورک بنا لیا ہے 2020 تک اس کا ارادہ 16000 کلومیٹر سپر فاسٹ ریلوے لائن بنا لینے کا ہے چینی انجینئر ریل گاڑیاں 500 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی اس سپیڈ کو پکڑنے میں بھارت ریل کو 2024 یا پھر اس سے زیادہ سمیت تک انتجار کرنا پڑ سکتا ہے بیرو ریپور انڈیا 24 سی موسیقی